السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم کلاس سیکنڈ ڈیئر بائیولوجی سے چپٹر نمبر ایٹین کے امسیگوز ڈسکس کریں گے اور چپٹر کا نام ہمارے پاس ہے کیمیکل کارڈینیشن تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں پاسٹ امسیگوز ہمارے پاس ہے تو یہ جو نیچے چار سٹیٹمنٹ دیئے گئے ہیں ان میں سے کونسا سٹیٹمنٹ انکریکٹ ہے یعنی کہ غلط ہے ہارمون کے لیے تو پہلا آبشن ہمارے پاس ہے یہ تو کریکٹ سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ ہم جانتے کہ ہارمون اینٹوکرین گلینٹ سے ہی سیکریٹ ہوتے ہیں بھی آبشن ہمارے پاس ہے یہ کچھ ہمارے پاس ہارمون آمائنو ایسٹس سے بنی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ سٹیرائیڈ ہوتے ہیں سی آبشن ہمارے پاس ہے کیونکہ ہم جانتے کہ کہ جو ہرمون ہے وہ جب انڈوکرائنگ لینڈ سے سیکریٹ ہوتا ہے بلڈ کے اندر تو بلڈ اس کو ٹارگٹ آرگن تک پہنچاتا ہے تو یہ بھی کریکٹ آفشن ہے دی آفشن ہمارے پاس ہے دی آر یوز تو کمیونیکیٹ بیٹوین ڈیفرن آرگینیزم تو یہ ہمارے پاس انکریکٹ سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ ہرمون جانداروں کو کمیونیکیٹ نہیں کرتے کمیونیکیشن کے لیے ایک اور کیمیکل ہوتا ہے جانداروں کے بوڈی میں اس کیمیکل کا نام ہے فیرو مون ایک ایک ایم سے کچھ میں پوچھا گیا ہے کہ اوکسٹوسین ڈی ایچ یعنی کہ انٹی ڈیوریٹک ہرمون are produced by ڈیش and store in ڈیش تو اس میں پوچھا گیا ہے کہ جو دو ہرمون ہمارے پاس اوکسٹوسین ڈی ایچ یہ کہاں سے ریلیز ہوتے ہیں اور کہاں پر سٹور ہوتے ہیں تو یہاں پر جو پچھوٹری گلینڈ ہم جانتے ہیں کہ پچھوٹری گلینڈ کے دو لوب ہوتے ہیں ایک انٹیر لوب ہوتے ہیں اور ایک پسٹیر لوب ہوتے ہیں تو آپ نے یہ بات یاد رکھنے ہیں جو اوکسٹوسین ڈی ایچ ہے یہ ریلیز ہوتے ہیں ہائپوتیلیمس سے اور یہ store ہوتے ہیں نیورو ہائیفو فائسیز یعنی کہ پسٹیر لوب پچھوٹری گلینڈ باقی جو تین option ہمارے پاس ہیں یہ incorrect ہے ترد ایم سے کچھا گیا ہے کہ ٹروفک ہرمون ہرمون فرم دے انٹیر پچھوٹری ڈیریکلی ایفیکٹ ڈیریلیز 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 ہوتا ہے لیکن یہ ان میں سے کونسے ہرمون پر اثر انداز ہوتا ہے تو option اے ہمارے پاس ہے پیرا تھائرائیڈ ہرمون option بی ہمارے پاس ہے کیلسی ٹونین option سی ہمارے پاس ہے اپینیفرین اور option ڈی ہمارے تو یہاں پر کریکٹ option ہوگا option ڈی یعنی کہ تھائر اوگزین یہ جو ٹروفک ہرمون ہے اس کا دوسرا نام ہے تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہرمون تو یہ ہرمون ریلیز ہوتا ہے انٹیر پچھوٹری ڈیریلیڈ سے اور یہ سٹیمولیٹ کرتے ہیں تھائرائیڈ گلینڈ کو اور تھائرائیڈ گلینڈ پھر ہرمون ریلیز کرتے ہیں تھائر اوگزین تو یہاں پر کریکٹ option ہوگا تھائر اوگزین یعنی کہ ڈی سٹیمولیٹ نمبر فور میں پوچھا گیا ہے کہ which of the following endocrine disorder is or are not correctly match with the malfunctioning gland تو اسے ہم سٹیمولیٹ میں پوچھا گیا ہے کہ نیچے جو چار option ہیں ان میں سے کون سے ڈس آرڈر ہے اور gland ہے جو آپس پہ میچ نہیں کر رہے ہیں تو option اے ہمارے پاس ہے ڈائیبیٹیز اور پینکریاس تو یہ تو میچ کر رہے ہیں کیونکہ ڈائیبیٹیز جو شگر بھی ہوا رہی ہے یہ پینکریاس کے خرابی کے وجہ سے کاؤز ہوتی ہیں بی اوپشن ہمارے پاس ہے جائنٹیزم پچھوٹری gland تو یہ بھی میچ کر رہے ہیں سی اوپشن ہمارے پاس ہے گویٹر اور ایڈرینل میڈیولا تو یہ میس میچ ہے کیونکہ گویٹر جو ڈس آرڈر ہے یہ ایڈرینل میڈیولا کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ تھائرائیڈ گلینٹ کے خرابی کے وجہ سے بیماری کاؤز ہوتی ہیں تو یہاں پر کریکٹ اوپشن آئے گا سی یعنی کو گویٹر اور ایڈرینل میڈیولا ایم سی گویٹر نوبر فائیف میں پوچھا گیا ہے کہ وچھ ہارمون ایکزرڈ انٹا گونیسٹک ایکشن ٹو دا پی ٹی ایچ مطلب پیرہ تھائرائیڈ ہارمون تو نیچے جو چار اوپشن ہیں ان میں سے کون سا ہارمون ہے جو پیرہ تھائرائیڈ ہارمون کے اگینسٹ کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو اوپشن اے ہمارے پاس ہے تھائراغزین اوپشن بی ہمارے پاس ہے کیلسٹونین اوپشن سی ہمارے پاس ہے گروہ ہارمون اوپشن ڈ ہمارے پاس ہے اپینیفرین تو یہاں پر کریکٹ اوپشن ہوگا اوپشن بی یعنی کیلسٹونین کیلسٹونین اور پیرہ تھائرائیڈ ہارمون ایک دوسرے کے انٹا گونیسٹک کام کرتے ہیں تو یہاں پر کریکٹ اوپشن ہوگا اوپشن بی یعنی کی کیلسٹونین ایم سی گوز نمبر سکس میں پوچھا گیا ہے کہ which of the following are synthesized from the amino acid tyrosine تو اس ایم سی گوز میں یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ جو چار ہمارے پاس نیچے option given ہے تو ان میں سے کون سو ہرمون ہے کہ وہ amino acid tyrosine سے بنا ہوا ہے تو option A ہمارے پاس ہے epinephrine option B ہمارے پاس ہے katechol amine option C ہمارے پاس ہے thyroxine اور option D ہمارے پاس ہے all of the following تو یہاں پر option A کہ D یعنی کہ all of the following کیونکہ ہمارے پاس یہ تینوں ہرمون amino acid tyrosine سے بنے ہوتے ہیں tyrosine amino acid کی type ہے اور ہم جانتے کہ amino acid کے 20 types ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک tyrosine ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر option آئے گا D ایم سی گوز نمبر 7 میں پوچھا گیا ہے کہ if the adrenal cortex were removed which group of hormones would be most affected تو اس ایم سی گوز میں پوچھا گیا ہے کہ اگر adrenal cortex کو نکال دیا جائے تو ان میں سے کونسا ہرمون زیادہ affected ہوگا adrenal cortex جو ہے نا یہ adrenal gland کے outer part کو کہا جاتا ہے اور ہم یہ بھی جانتے کہ جو inner part ہے اس کو ہم کہتے ہیں adrenal medula تو اس ایم سی گوز میں یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر adrenal cortex کو نکال دیا جائے تو کونسا ہرمون زیادہ affected ہوگا تو یہاں پر option A ہے steroid option B ہے peptide option C ہے trophic option D ہے amino acid derived تو یہاں پر option آئے گا A یعنی کہ steroid کیونکہ جو cortex ہے adrenal cortex ہے اس سے جو ہرمون ڈیلیز ہوتے ہیں وہ steroid and nature کے ہوتے ہیں تو یہاں پر option آئے گا A یعنی کہ steroid ایم سی گوز نمبر ایڈ میں پوچھا گیا ہے کہ which of the following hormones is or are secreted by adrenal gland in response to stress and promote the synthesis of glucose from the non-carbohydrate substances تو اس ایم سی گوز میں پوچھا گیا ہے کہ جب ہم stress میں ہوتے ہیں گبرہت میں ہوتے ہیں یا anxiety میں ہوتے ہیں تو اس time ہماری باڈی میں کون سا ہرمون secret ہوتا ہے اور وہ non-carbohydrates کو glucose میں convert کرتا ہے تو option A ہمارے پاس ہے glucagon option B ہمارے پاس ہے gluco-corticoids hormone یعنی کہ cortisol option C ہمارے پاس ہے epinephrine option D ہمارے پاس ہے thyroxy تو یہاں پر option آئے گا B یعنی کہ gluco-corticoid hormone ایم سی گوز نمبر نائن میں پوچھا گیا ہے which of the following stimulates the contraction of the uterine muscles تو اس ایم سی گوز میں پوچھا گیا ہے کہ نیچے جو چار option ہے جو ہرمون ہے ان میں سے کون سو ہرمون uterine muscle کو contraction میں help کرواتا ہے تو option A ہمارے پاس ہے oxytocin option B ہمارے پاس ہے thyroxin option C ہمارے پاس ہے growth hormone اور option D ہمارے پاس ہے insulin یہاں پر correct option آئے گا A یعنی کہ oxytocin 10th اور last ایم سی گوز میں پوچھا گیا ہے کہ a distinctive feature of the mechanism of action of thyroid hormone and steroid hormone is that تو اس ایم سی گوز میں پوچھا گیا ہے کہ جو thyroid hormone ہے اور steroid hormone ہے ان دونوں کا ایسا کون سا character اور feature ہے جو باقی ہرمون سے الگ ہے تو یہاں پر جو correct option ہے وہ ہے C یعنی کہ this hormone bind to the receptor inside the cell دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ جو ہرمون ہوتے ہیں ان کے receptor یا تو cell کے اوپر ہوتے ہیں مطبعہ cell membrane پہ ہوتے ہیں یا cell کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے دونوں ہرمون جو ہے ان کا different character باقی ہرمون سے یہ ہے کہ ان کا جو receptor وہ cell کے اندر ہوتا ہے تو اوکی سٹوئنٹ this is all about the MCU's of chapter number 18 chemical coordination انشاءاللہ next video کے اندر ہم لیں